پھر سے ایک نئے بلوک میں آج ہم پہنچ چکے ہیں اتر پردیس کے امروحہ جلہ اور امروحہ جلہ کے اندر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ہریانہ جس کے اندر بنی ہوئی ہے انگریجو کی لگ بھک تین سو سال پرانی کوٹھی جی ہاں دوستو یہ تین سو سال پرانی کوٹھی ہے اگر یہاں پر آپ آنا چاہتے ہیں یا ان کوٹھیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو آنا پڑے گا اتر پردیس کے امروحہ جلہ اور امروحہ جلہ کے بلکل پاس میں استید ہے ڈانگھر جویا اور جویا کے اندر آتا ہے ایک چھوٹا سا گاؤں ہریانہ جی ہاں دوستو ہریانہ کے اندر ہی موجود ہیں یہ انگریجو کی بنائی ہوئی کوٹھی آج اس کے اتحاس کے بارے میں بتائیں گے یہ کب بنائی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو کس طرح کی یہ دیکھتی ہیں کوٹھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہی ہے تین سو سال پرانی کوٹھی جی ہاں دوستو انگریج اس کوٹھی میں رہا کرتے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی پرانی یہ جگہ ہے بھارت چھوڑو آندولن میں فوکی گئی تھی انگریجو کی یہ والی کوٹھی جی ہاں دوستو بھارت آندولن میں یہ جو کوٹھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ فوکی گئی تھی امروحہ گرام ہریانہ استید پیلی کوٹھی کہا جاتا ہے دوستو اس کوٹھی کو انگریجے بھارت چھوڑو آندولن کی گواں ہیں یہ کوٹھی دوستو بھارت چھوڑو آندولن کی گواں ہیں بیٹیس کال میں اس کوٹھی میں انگریج آ کر رکھتے تھے انگریجی افسروں کی یہاں کوٹ بھی چلتی تھی انگریجوں کے دمن سے پریشان اجادی کے متوالے نے اس کوٹھی پر حملہ بول کر لوٹ پارٹ کی تھی اور پھر اسے آگ کر دیا تھا بیٹیس ساسن کال میں انگریجوں کی دمن کری نیتیوں سے چھتریہ لوگ پریشان تھے چھتر کے گاؤں ہریانہ میں انگریجوں نے یہاں آلشان کوٹھی کا نرمان کیا تھا بڑے بجرگوں کی معنی تو بیٹیس ادھیکاری اکثر یہاں آ کر رکھتے تھے ساتھ ہی ان کی کوٹ بھی یہاں لگا کرتی تھی کوٹھی کے آسپاس سے گجرنے والے انگریج ادھیکاری زبر جستی روک کر ان کے ساتھ آمانویے ویوار کیا کرتے تھے اس کو لے کر آجادی کے متوالوں میں پرتی سوت کی جوالہ بھڑک رہی تھی سن 1942 میں جب پورے دیس میں انگریج بھارا چھوڑو آندولن شروع کیا گیا تو آجادی کے متوالوں نے موقع پا کر اس کوٹھی پر چڑھائی کر اسے آگ کے حوالے کر دیا تھا ساتھ ہی کوٹھی میں رکھے قیمتی سمان کو لوٹ لیا تھا اس معاملے میں برٹیس ادھیکاریوں نے اسطحانی کرانتیکاریوں پر مقدمہ بھی درج کر آئے تھے لیکن حالکہ 1947 میں دیس کی آجادی ملنے کے بعد بھارا سرکان نے ان سبھی مقدموں کو واپس لے لیا تھا ایک بھگا بھومی میں بنی اس اتحاسک دروور کی دیکھ دیکھ ورتمان میں سچائی ویبھاگ دوارہ کی جا رہی ہے کوٹھی لگ بھگ ایک بھیگے میں اسطح ہے ایک بھون بنا ہوا ہے جو کھنڈر بن چکا ہے سہر کے بزرگوں نے بتایا کہ انگریج ساسنکال میں بنی پیلی کوٹھی انگریج بھارا چھوڑو آندولن کی گواہ ہے انگریجوں کی دمنکاری نیتی کے چلتے اسثانیہ لوگوں نے کوٹھی پر چڑھائی کر اسے آگ کے حوالے کر دیا تھا تو دوستو یہی ہے انگریجوں کی بنائی ہوئی کوٹھی کہا جاتا ہے کہ دوستو یہاں پر انگریجوں کا کوڑ بھی چلتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی بڑی بڑی میٹنگیں ہوتی تھیں دوستو یہاں پر اس کوٹھی کے اندر ہوا کرتی تھی یہ کوٹھی اتر پردیس کے امروحہ جلے کے اندر دوستو ہریانہ گاؤں میں استطح ہے چھوٹا سا گاؤں ہیں ہریانہ جو کیا جویا سے ملا ہوا ہے تھانہ اس کا ڈڈولی ہے یہاں پر انگریج رہا کرتے تھے ایک وقت میں اور یہ جو کوٹھی ہے یہ گوا ہے بھارت چھوڑو آندولن کی جی ہاں دوستو یہ گوا رہی ہے بھارت چھوڑو آندولن کی جو یہاں پر لوگ رہا کرتے تھے ان کو انگریج بہت زیادہ ستایا کرتے تھے جس کی وجہ سے کیا کچھ لوگوں نے اس کوٹھی پر آگ لگا دی تھی اور پھر بعد میں دوستو جب بھارت اجاد ہوا تو بھارت یہ سرکار نے ان پر جو مقدمے تھے وہ واپس لے لئے تھے یہی وہ جگہ ہے دوستو یہی وہ کوٹھی ہے جہاں پر کیا انگریج رہا کرتے تھے اور بھارت یہ لوگوں کو بہت زیادہ ستایا کرتے تھے جی ہاں دوستو یہ تو آپ کو اس کو ڈیکوریشن کر دیا گیا ہے پوری طرح سے اب یہاں پر دوستو سچائی وی بھاگ ہے جی ہاں دوستو اب یہاں پر سچائی وی بھاگ ہے یہ سچائی وی بھاگ کا دفتر بن چکا ہے یہاں پر سچائی وی بھاگ کے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے سبھی ادھکاری یہاں پر رہا کرتے ہیں اور ساتھ میں جتنی بھی نہرے آج کی ڈیٹ میں نکل رہی ہیں سچائی سے ریلیٹڈ جو بھی کام ہوتا ہے وہ یہی پر ہوتا ہے گاؤں ہریانہ کے اندر یہ موجود ہے تھانہ ڈڈولی ہے اتر پردیس کے اندر یہ آتا ہے امروحہ جلے کے اندر تو دوستو اگر یہاں پر آپ آنا چاہتے ہیں یا اس کوٹھی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ کو آنا پڑے گا اتر پردیس کے اندر اتر پردیس کے اندر ایک جلہ ہے امروحہ اور امروحہ سے لگ بگ 6 کلومیٹر کی دوری پرستیت ہے جو کیا یہاں کا ڈاگ گھر ہے جس کو جویا کے نام سے جانا جاتا ہے جویا سے صرف دو کلومیٹر کی دوری پرستیت ہے یہ انگریجو کی کوٹھی بھی کوٹھی جو کیا ایک ہماری راستی دروور کہہ سکتے ہیں آپ اس وقت کی یہ بہت ہی اچھی کوٹھی اب تو اس کو ڈیکوریٹ کر دیا گیا ہے انگریجو یہاں پر رہا کرتے تھے انگریجو کی یہ کوٹھیا ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی پرانی ہیں اور بہت زیادہ یہ مجبوط ہیں پوری طرح سے اس کو آپ ڈیکوریٹ کر دیا گیا ہے جی ہاں دوستو یہ ہی ہیں انگریجو کی بنایوی کوٹھی جو کی بھارت چھوڑو آندولن کی بہت بڑی